دوستو آج کل اگر ہم کسی کے گھر میں جاتے ہیں تو ایک چیز پر بات ضرور ہوتی ہے وہ ہے بیماریوں کی بات ہم لوگ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ بیماریاں بہت بڑھ گئی ہیں آج کل بیماریاں اتنی ہو گئی ہیں کہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی انسان کسی نہ کسی بیماری میں ضرور پریشان ہے کیا آپ نے پورے دن کی ڈائیٹ میں فل فروٹ استعمال کیا ہے یا پھر صلاح کو شامل کیا ہے آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آج کل بیماریاں بہت بڑھ گئی ہیں آج کل دراصل بیماریاں نہیں بڑی آج کل کھانے پینے کی ورائٹنگ بہت بڑھ گئی ہیں ہم لوگ جو مارکٹ میں جاتے ہیں تو کھانے پینے کی اتنی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ ہم انہیں کھائے بنا رہ نہیں سکتے اور اس چکر میں ہم لوگ ایک تو زیادہ کھا لیتے ہیں اور دوسرا کھاتے ہی غلط ہیں اگر ہم اچھی چیزوں کو کھانے جیسا کہ فل کھائیں سلاد کھائیں تو ہمیں کوئی بیماری نہیں ہوگی اگر آپ اپنے کھانے پینے کی عادتوں کو نہیں بدلتے تو کسی نہ کسی طرح سے آپ کو بیماری گھر لیتی ہے جیسا کہ شگر، سردرد، کیڈینی اسٹون، دل سے جڑی ہوئی بیماری، بالوں کا جھڑنا، جوڑوں میں درد، تھکاوت، کمزوری لیکن یہ بیماری اصل میں بیماریاں ہی نہیں ہیں جتنی بھی بیماری آج کل ہیں ڈاکٹر ہمیں بتاتے ہیں یہ صرف علامات ہیں ان کے پیچھے کی جو اصل بیماریاں ہیں ہمیں پہلے ان کو سمجھنا ہوگا پھر ہی ہم ان بیماریوں کا علاج کر سکتے ہیں لیکن ہم ان بیماریوں کی علامات میں ہی فسر رہتے ہیں تو اسی وجہ سے ہمارے جسم میں الگ الگ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں ہم لوگ سردرد کی بھی دوائی لیتے ہیں شگر ہے تو الگ دوائی ہائبر پیشر ہے تو الگ دوائی کینسر ہے تو الگ دوائی کیڈنی اسٹون ہے تو الگ دوائی لیکن ایسا نہیں ہے ہم لوگ اگر نیچرل طریقے سے علاج کرتے ہیں تو ہمیں ان بیماریوں کو جلد سے سمجھنا ہوگا اور پھر بھی اس کا علاج کرنا ہوگا ایسا نہیں ہے کہ جو بھی ہمیں علامات دکھیں ہم ان کا علاج شروع کر دیں اور آج کل یہی ہو رہا ہے اگر آپ اس بیماری کے جڑ کو ختم کر دیں گے تو آپ کی ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی آج کے میڈیکل سائنس کی طرح بلکل نہیں کہ سردرد کے لیے ٹسپرین کی گولی اور زکام کے لیے ایول کی گولی لوگ اس کے علاوہ ہر بیماری کے لیے الگ الگ گولی اگر ہم ہر ایک بیماری کے لیے الگ سی دوائی لیتے ہیں لیکن اس کے پیچھے کی اصل وجہ کو ختم نہیں کرتے تو پھر چاہے آپ کتنی دوائیاں خاتے رہیں آپ بیمار ہی رہیں گے اس لیے ہر انسان بیماریوں کے جنگل میں فسا رہتا ہے کیونکہ ہم لوگ اگر شگر ہے تو شگر کی دوائی لینی ہے ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ شگر کی وجہ کیا ہے ہم لوگوں کو سردرد ہے تو ہم صرف سردرد کی دوائی لیتے ہیں لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کو سردرد ہوا کیوں کیونکہ سردرد کے پیچھے کی وجہ کوئی اگر مٹا دوگے تو زندگی بھر سردرد نہیں ہوگا کیونکہ سردرد ہونے کی وجہ آپ کی باڈی میں خون کی کمی ہو سکتا ہے سردرد کی پیچھے کی وجہ آپ کا برپیشر کا بڑھنا ہو سکتا ہے تو جو آپ کا مسئلہ اصل ہے اسے ختم کیجئے نہ نہ کہ سردرد کو اسی طرح سے آج کی میڈیکل سائنس ہمیں پاگل بناتی ہے لیکن اگر نیچر طریقے سے علاج کرنے کی بات کی جائے تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جنہیں استعمال کر کے آپ اپنی زندگی میں صحت مند رہ سکتے ہیں یہ میں نہیں کہتا یہ آپ کو کسی بھی بزرگ انسان سے پوچھ سکتے ہیں کہ وہ اس زمانے میں اپنا علاج کیسے کرتے تھے اور ان کی ساری بیماریاں ختم ہو جاتی تھی کیونکہ اس زمانے میں میڈیکل سائنس نہیں تھی اس وقت بیماریوں کا علاج نیچر طریقے سے ہی کیا جاتا تھا جی دوستو کیسے لگی یہ ویڈیو تو اگر اچھی لگی ہیں تو میرے اس ویڈیو کو لائک کمٹس اور میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا شکریہ